پریاغ راج کے دیویانگ کو میلے میں شرکت کرنے کے بعد پی ایم موڈی قریب ایک بجے ہیلیکاپٹر سے چترکوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہاں انہیں بندیلخنڈ ایکسپرس وے کا شلانیاز کریں گے وہاں پر جاکے پردھار منتی نریدر موڈی آپ کو بتا دے چترکوٹ سے وہ واپس پریاغ راج ائرپورٹ آئیں گے اور وہاں سے وہ دلی کے لیے روانہ ہو گے بندیلخنڈ کی تصویر بدلے گی اس ایکسپرس وے کے بدلے آپ کو بتا دے کہ پی ایم موڈی بندیلخنڈ ایکسپرس وے کا شلانیاز کریں گے کچھ دیر بعد پی ایم موڈی چترکوٹ میں اس شلانیاز کریں گے 296 کلومیٹر کا بندیلخن ایکسپرس وے پورا ہوگا پی ایم موڈی کے ساتھ سی ایم بھی موجود رہیں گے اس ایکسپرس وے کے شلانیاز کے لیے آپ کو بتا دے ترقی کا راستہ کھولے گا اس کے جریعے اور وہیں پروانچر اور بندیلخنڈ پر سی ایم یوگی کا فوکس ہے بندیلخنڈ ایکسپرس وے 42.28 کلومیٹر ارائیا سے اٹاوا تک بنے گا بندیلخنڈ ایکسپرس وے 50 کلومیٹر جالون سے ارائیا تک وستیت ہوگا آپ کو بتا دے 51 کلومیٹر ہمیرپور سے جالون تک کا حصہ رہے گا بندیلخنڈ ایکسپرس وے میں بندیلخنڈ ایکسپرس وے میں 49 کلومیٹر مہوبا سے ہمیرپور تک کا راستہ ہوگا بندیلخنڈ ایکسپرس وے میں 50.30 کلومیٹر باندھا سے مہوبا تک 50.49 کلومیٹر چترکوٹ سے باندھا تک کا ہوگا بندیلخنڈ ایکسپرس وے آپ کو بتا دے 296 کلومیٹر لمبا ہوگا یہ پورا ایکسپرس وے اس کے کل لمبائی 296 کلومیٹر ہوگی وہیں چار لین کا ایکسپرس وی یہ بن کے تیار ہوگا ڈلی سے بندیل کھنٹ کی سیدھی کنیکٹیویٹی اس ایکسپرس وی کے جریعے ہوگی بندیل کھنٹ سے دلی کیول پانچ گھنٹے میں پورا کر لیا جائے گا بندیل کھنٹ دلی کے بیچ انڈروسٹریل کالیڈور بھی بنے گا کسان اتپادک سنگٹھنوں کی شروعات ہوگی ایکسپرس وی کے کناروں پر ڈیفنس کوئیڈور بھی بنیں گے ڈیفنس کوئیڈور بننے سے بڑھے گا روزگار